مفہوم کے اعتبار سے انما بغیکم على انفسکم پہ مکمل ہو گیا متعال حیات الدنیا آگے نیا فکرہ شروع ہوا لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم جو سرکشی کر رہے ہو تمہارے اوپر ہی ہے یہاں ایک فکرہ مکمل ہو گیا متعال حیات الدنیا اب یہ نیا فکرہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی دنیاوی مفاد کے لیے حصول کے لیے تم کر رہے ہو یہ دنیا کی زندگی میں ہی تمہارے کام آ سکتا ہے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو لیکن ایک دوسرا معنی امام قرطبی نے خاص طور پر یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو انما بغیکم على انفسکم متعال حیات الدنیا یہ متعال حیات الدنیا کا ڈائریکٹ تعلق بغیکم کے ساتھ ہے لہذا جو تم فساد مچا رہے ہو نا جو تم سرکشی کر رہے ہو وہ تمہیں دنیا میں بھی پیک بیک کرے گی متعال حیات الدنیا یا متع کہا ہے متع کا لازمی معنی فائدہ نہیں ہوتا متع کا معنی فائدہ بھی ہوتا ہے اور متع کا معنی ساز و سامان ہوتا ہے لہذا جو سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے لئے دنیا میں فساد کا سامان کر رہا پھر اس کا معنی یہ ہوگا اگر یہ استیراف کے کلام نہیں ہے یہاں سے نیا جملہ شروع نہیں ہو رہا اور اس کا بغیک کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بھی سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اصل میں اپنے لئے دنیاوی زندگی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے اور وہ سامان کیا ہے وہ فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں کر لو فائدہ ہے یا فساد ہے امن ہے یا فساد ہے جو اچیف کر لیا کافر کو بھی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساری دنیا میں زندگی میں اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے اور جب اس کو دنیا میں ہی فائدہ مل گیا ہر چیز کا نتیجہ مل گیا اللہ اکبر اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کافر جو نیکی کرتا ہے اور مومن جو نیکی کرتا ہے ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر یہاں دنیا میں فائدہ لینے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے مومن آخرت میں فائدہ لینے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے یہی فرق ہے تو جب اس کو دنیا میں فائدہ مل گیا اس کی نیکی کا تو جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں بچی ہوتی جس کا مفاد ابھی پینڈنگ ہو جس کا فائدہ بھی نہ ملا ہو ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی لہذا جب وہ مر کے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی مرضی نیکیاں کی ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے دیتا اور جو اہلاللہ ہیں وہ اسی لیے ڈرہ کرتے تھے دنیاوی مفادات حاصل کرنے سے یعنی فائدہ اچانک بھی مل جائے جائز بھی مل جائے کسی حلال ذریعے سے بھی مل جائے تو وہ اس کو لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو اور قیامت کے دیر ہمیں کچھ ملے ہی نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہروں اللہ اکبر اپنے خادم سے کہا شدید گرمی کے موسم میں کہ پانی میں شہد ملا کے لاؤ تو شہد کا شربت بنا کے لائے شدید پیاس لگی بھی تھی پیالہ پیش کیا گیا پینے لگے لیکن پینے سے پہلے کوئی خیال آیا پیاس لگی تھی شدید کوئی خیال آیا اور پیالہ واپس اپنے خادم کو دے دیا کہا یہ تم پیلو خادم نے پیلیا بعد میں کسی نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے کیا کیا پیاس لگی تھی منگوائے پھر آپ نے پیا نہیں کہتے ہیں بس یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ میری مرغوب غزہ ہے مجھے بہت پسند ہے پیاس بھی لگی تھی تو میں نے اس لئے نہیں پیا اس کو دے دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ تم نے تو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے لیا تھا تمہارے لئے یہاں کچھ نہیں ہے اللہ اکبر جائز اور حلال صرف اس غرض سے کہ ہر وقت مفاد آخرت کا عزیز ہوتا ہے ہر وقت اسی پہ نگاہ ہوتی ہے کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یہ جو آپ ایسے لوگوں کو جو اہل زہد اور اہل تقوی ہوتے ہیں زہد و ورہ والے نیک لوگ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بعض حرکتیں تو خلاف سنت لگتی ہیں وہ اصل میں اسی لئے کر رہے ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری راستے میں رکاوٹ ہیں آخروی فائدے کے راستے میں رکاوٹ ہیں میں صحیح یا غلط کی بات نہیں کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کا اپنا گمان ہی ہوتا ہے جو آل اللہ ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں کوئی مفاد نہ لیں تاکہ ان کا سارا فائدہ آخرت کے لئے جمع ہو جائے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات کو کچلتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں غلو کر جاتے ہیں اس میں بہت آگئے بڑھ جاتے ہیں اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں کہ کہیں قیامت والے دن ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے تو اپنے ساری موج دنیا میں کر لی تھی اچھی خوراک نہیں کھاتے جس چیز کو زیادہ دل چاہتا ہے وہ بلکل ہی نہیں کھاتے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ جو ہے اپنا سامنے سیب لٹکایا ہوا ہے تو اس نے جا کے پوچھا حضرت یہ کیا ہے سیب ہی لٹکا رہتا ہر وقت وہ کہتا ہے میرا نا بہت دل کرتا ہے اس لئے سیب کا شکین بہت تو میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں کہ سامنے میں نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور میں اس کو کھاتا نہیں ہوں میں اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہوں کیونکہ میں سارا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتا ہوں یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ حلال اور جائز چیزیں نہ کھائی جائیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی غلوم ہے اس میں بھی مبالغہ ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ ہمیں آخرت میں بدلہ مل جائے دنیا میں ہم کچھ نہ لیں اور یہ ایک جذبہ بہرحال موجود ہے اگر آپ کے پلیننگ میں آپ کی منشوبہ بندی میں اگر آخرت مہینس ہو گئی تو پھر تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا اگر آخرت ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو پھر کافر کے عمل اور مسلمان کے عمل میں کوئی فرق نہیں مکھی رہتا آپ نیکی کر رہے ہیں آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ مل جائے اگر دنیا کا فائدہ صرف دنیا کا فائدہ ملہوز ہے تو پھر یہ کافرانہ عمل ہے جو آخرت کے تصور سے خالی ہے وہ کافرانہ عمل ہے لیکن اگر دنیا کا فائدہ ملہوز ہو بھی لیکن آخرت اس میں موجود ہو اور آخرت کا فائدہ موجود ہو تو یہ ہے وہ بیلنس لتصور جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ جو نعمت تُو نے عطا فرمائی ہے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اللہ حکم ہر نعمت کا سوال ہوگا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تُو اس کو شکرانے کے طور پر قبول فرمالے الحمدللہ پڑھ لے یعنی ہر چیز کا ویہوٹ اللہ نے دیا ہے ایک الحمدللہ پڑھنے سے ہر چیز کا شکر ادا ہو جاتا ہے اس لیے کہ افضل کلمت شکری الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے اگر انسان الحمدللہ پڑھ لے نعمتیں کھائے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا روزہ رکھ کے صبر کرنے والا مراد نفلی روزہ ہے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا بعض اوقات کھانا کھا کے شکر کرنے والا اس سے بڑھ جاتا ہے عجر میں کمال ہے مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو چھڑوانا اللہ کو مقصود نہیں ہے بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو بھی مجھے یاد رکھو اور نعمتیں نہ ملیں تو بھی مجھے یاد رکھو اگر ہر چیز میں اللہ یاد ہے تو مومن تو فراخی میں بھی اللہ سے عجر لے لیتا ہے تنگ دستی میں بھی عجر لے لیتا ہے بس یہ فرق اللہ اکبر مطاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے ثم ایلینا مرجعکم پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے فننبیوکم پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون تمہارے عمال کی کیسل میں تمہارے عمال کی حقیقت کیا تھی اس لیے کہ عمل کی حقیقت میں دو چیزیں ہوتیں ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے ایک باطنی پہلو ہوتا ہے ظاہری تم سب کے سامنے بہت سارے لوگ نیکیاں بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ توحید کے کاربند ہیں بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں ظاہرا ہم عمال کے بارے میں ہم بھی گانتے ہیں لیکن جو خبر اللہ دے گا نا بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ اکبر یہاں فرمائے فَنُنَبِّيُكُمْ کہ ہم پھر خبر دیں گے تمہیں وہ خبر کس بات کی دیں گے اس کی اصل حقیقت کی اس کا جو باطنی پہلو انسان دوسروں کی نظروں سے اوجل جو ہوتا ہے پہلو جو اس میں ہم گڑھ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے ہر عمل کا وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتا ہے انٹینشن ایک عمل کا ظاہری پہلو اور ایک اس کا باطنی پہلو جس کو نیت اور ارادہ کہلے یہ جو نیتیں اور ارادے ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے وہ قیامت والے دن یہ خبر دے گا کہ کون آدمی جو جو کرتا رہا یہاں تو سب گدہ گڑا برابر ہیں بھائی قیامت والے دن پتا جاتے لے گا کس کے عمل میں کیا تھا اس دن یہ سارے راز باہر آئیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انما مثل الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کے لئے تم کر رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور دنیاوی زندگی کے فائدے کے لئے اگر کسی نے کچھ حاصل کر بھی لیا تو کیا ہے وہ تو ایسے ہے اس کی مثال پتا کیا ہے انما سوائے اس کے نہیں مثل الحیات الدنیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی کی مثال جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا بارش برسی پھر اس بارش کے برسنے سے مل جل گئی نبات الارض جو زمین کی جو نشورما ہوئی جو حریالی تھی جو کھیتی تھی جو نبتات تھی وہ سب آپس میں مل جل گئی گھنی ہو گئی کہیں پہ کوئی کھیت اگاتا ہے کبھی کوئی کھیتی اگاتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو اللہ کی فضل سے جو ذرخے زمینے ہیں وہ ترو تازہ ہو جاتی ہیں اور سبز و شاداب ہو جاتی ہیں اور لیلہانے لگتی ہیں فخت طالع طبیحی نبات الارض اب دیکھیں بارش برسی زمین میں کھیتی ہو گی اور گھنی ہو گئی ممہ یاکل الناس والانعام لوگوں کے بھی کھانے کا سامان ہوا اور چوپائیوں کے بھی کھانے کا سامان ہوا موجے لگ گئی اللہ اکبر حتی یہاں تک کہ اذا اخذت الارض زخرفہا یہاں تک کہ جو زمین ہے اس نے اپنی رونک حاصل کر لی زخرف کہتے ہیں سونے کو زخرفہا سنہرہ پن زمین پر رونک ہو گئی ایسی یعنی اس نے رونک پکڑ لی ایسا زیور پہن لیا ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے تو زخرفہا زمین نے اپنا زیور پہن لیا اپنا سنگار کر لیا جو لہلہاتی ہوئی کھیتی یہ کسی کسان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ جا کے اپنے کھیت کو دیکھتا ہے تو کتنی اس کو خوبصورت لگتی ہے اللہ اکبر جب زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے وہ کیا زیور ہے جب لہلہاتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اللہ اکبر فرمایا کہ حتی اذا خذت الارض زخرفہا اپنا پورا اس نے بنا و سنگار کر لیا زمین نے وززینت اور انتہائی خوبصورت ہو گئی مزین ہو گئی سجی بنی اللہ اکبر وَذَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور پھر جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے دیکھو کھیتی دیکھو جناب میرے کھیت دیکھو میری فصل پکیوی ہے دیکھو میرے باغ پہ پھل لگا ہوا ہے اتنے کا پھل ہو جائے گا اتنے سالوں کا بندوبست ہو جائے گا یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا کتنی پلیننگ کرتا ہے پکیوی پکا ہوا باغ پکے ہوئے پھل پکیوی فصل اس کی قیمت کوئی مالک سے پوچھے اور اس وقت مالک جو ہے وہ پوری طرح یہ یقین کر لیتا ہے وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اس کے زمین کے رہنے والے اس کے مالک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہ پوری کھیتی اب یہ ہماری مٹھی میں ہمارے قابو میں ہمارے کنٹرول میں ہے بس کٹائی کرنی ہے اور یہ بس ہماری ہے پھل اتار میں ہے ہمارے ہیں اور یوں وہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ بلکل گویا مجھے وہ جو جتنا یہ پروسس تھا جتنا یہ عمل ہوا جتنے دن جتنے برس جتنے مہینے لگے اب یہ نتیجہ بس آنے والا ہے میرے پاس وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا بس یہ ہمارے پاس ہے ہمارے کنٹرول میں ہے ساری صورتحال اَتَاهَا أَمُرُنَا لَيْلًا اَوْ نَحَارًا ہمارا حکم آ جاتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ سب کچھ میرے آت میں اَتَاهَا اس کے اوپر آ جاتا ہے اَمْرُنَا ہمارا حُکم لَيْلًا اَوْ نَحَارًا کبھی رات کو آ جاتا ہے کبھی دن کو آ جاتا ہے کسی بھی وقت اچانک کیا حکم آ جاتا ہے فَجْعَلْنَا حَسِيدًا ہم اس کو یوں کٹیوی کھیتی بنا دیتے ہیں کہ جیسے وہ تھی نہیں یعنی بارش ہوئی طوفان آیا کوئی آفت پڑی اللہ کر قَعَلْ لَمْتَغْنَ بِالْعَمْسِ صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کل تھی نہیں سورہ نون والقلم کے اندر اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بتایا کہ وہ باپ ان کا بڑا اچھا تھا اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتا تھا اب جب وہ مر گیا تو بچوں کے پاس وراست آ گئی تو انہوں نے باپ کو دیکھا جناب جب فصل پکیوی تھی اور صبح جانا تھا باغ سے فصل اتارنے کے لیے تو آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ صبح چلے چلے یہ غریب مسکین بھی آ جاتے ہیں اس وقت مانگنے کے لیے تو کوئی ایسا وقت انتخاب کریں کہ صبح جا کے ہم نے فصل اتارنی ہے تو کی مسکین غریب ان کے آنے سے پہلے ہم اتار لیں کوئی ایسا کام کریں پلیننگ ہو رہی ہے اللہ یاد گوئی نہیں ہے وَذَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا بس اب تو ہمارے ہاتھ میں ہماری مٹھی میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور دوسری کوئی بات سوچی نہیں انہوں نے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہا بس انہوں نے کہا اللہ جی سویرے جانا ہے بس مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر فَطَعِفَتُمْ فَطَعِفَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ فَطَعْفَ عَلِهِمْ تَعِفُمْ مِنْ رَبِّهِمْ کوئی ایسی چیز پھر گئی رات و رات ان کے اوپر کہ وہ جناب صبح انہوں نے جا کے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ ادھر باغ تھا وہ کدھر گیا یعنی اس جگہ پہ باغ تھا ہی نہیں وہاں پہ پہ پہنچے کبھی کہیں کہ ہم راستہ بھول گئے کبھی کچھ کبھی کچھ پھر گئیں جگہ تو وہی ہے ادھر ادھر دیکھیں جگہ وہ ہے باغ تھا ہی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مثال ہے دنیوی زندگی کی کہ یہ جس دنیوی زندگی کے لئے تم کر رہے ہو یعنی اللہ نے کھیتی کی مثال دی ہے کہ جس طرح کھیتی بلکل پکیوی فصل ہو سورا پروسس مکمل ہو وَذَنَّا أَلُوهَا أَنَّهُمْ قَادِنُ عَلَيْهَا اور وہ بالکل ہی سمجھ رہے ہوں کہ ہم ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں اور ہم نتیجہ حاصل کرنے ہی والے ہیں عَتَاهَا أَمُرُنَا لَيْلًا وَنَحَارًا اور اللہ کا حکم آجائے کسی بھی وقت فَجْعَلْنَا حَسِيدًا كَالَّمْ تَغْنَا بِلَمْس اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کٹی وی اور ایسا چٹیل میدان بنا دے جیسے وہ تھی ہی نہیں اللہ فرماتا ہے قَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يُتَفَكَّرُونَ اس طرح ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کس پر غور و فکر کرنا ہے کھیتی پر نہیں اپنی زندگی پر اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ جو دنیا کی زندگی کا پورا سرکل ہے اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے میں اڑا جا رہا ہوں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں کاروبار ٹھیک ہے گھر بار ٹھیک ہے چیزیں ٹھیک ہیں اقتدار ٹھیک ہے نوکر ملازم ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے وَذَنَّا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اللہ اکبر اور جس دو بھائیوں کا قصہ اللہ نے سورہ کاحف میں بیان کیا کہ ایک کے پاس باغ تھا پھلدار درخت تھے موجنے لگے دوسرا بیچارہ غریب تھا تو وہ اس کو اللہ کا خوف دلایا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ تو غریب ہے تجھے قیامت اور آخرت یاد آتی ہے اگر آخرت قائم ہوئی بھی اگر قیامت آئی بھی تو میری ادھر بھی موجنے ہیں میری ادھر بھی موجنے ہوں گی وہ یہی کہتا تھا یہی وہ بات ہے جو سب ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اقتدار کوئی طاقت کوئی قوت کوئی فراقی دی ہوتی ہے ہر ایک کے دماغ میں یہی بات خط نہ سمایا ہوتا کہ ہماری ادھر بھی موجنے ہیں ہماری ادھر بھی موجنے ہوں گی اللہ اکبر ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہارا گمان یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اسی وقت تو اللہ کا حکم آتا ہے اور دنیاوی زندگی کی مثال یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ کھلے آخرت میں اور پتا چلے اللہ اکبر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خبر دوں کہ اصل خسارہ پانے والے اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں اللہ دینا ضل سائیہم فی الحیات الدنیا ساری زندگی میند کی لیکن وہ دنیا میں ہی گم ہو گئی دنیا میں ہی ختم ہو گئی ان کی میند زائع ہو گئی اور وہ یہی سمجھتا رہے ساری زندگی کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کون ہوگا مجھ سے اچھا کام کون کر رہا ہوگا اور پتہ لگے گا قیامت والے دن تمہارے پر خبر نہیں پہنچی ڈھانپ لینے والی قیامت کی جس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر وجوہ ڈرے ہوئے چہرے ہوں گے کون عاملت الناصبہ کام کر 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 کے تھکے ہوئے ہوں گے یعنی میند ساری زندگی کی لیکن تسلا نارن حامیہ ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یہ دنیوی زندگی نما ماثل الحیات الدنیا اصل میں انسان کو سمجھایا رہا ہے کھیتی کی بس مثال دی ہے جس طرح کھیتی جو ہے وہ اپنے پورے مراحل تیہ کرنے کے بعد جب بالکل نتیجے کے قریب ہوتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کے پاس وہ سارا نتیجہ آ جائے گا جب تک وہ نتیجہ ہاتھ میں آئے کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر وقت تک موت تک اللہ کی بندگی کرنی ہے کوئی لمحہ نے انسان ایک لمحہ کے لئے غافل نہیں ہو سکتا یہ تو جنگ ہے جو جاری رہنی ہے اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ بس میرے ہاتھ میں ہے تو کسی بھی لمحے آپ کے سارے عامال ضائع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اوپر چونکہ مشرکوں کا ذکر ہوا تھا اور وہ جو سرکشی کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو پسپشٹ ڈالتے ہوئے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی دنیوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی جس کے لئے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو کیا فائدہ حاصل کیا اگر دنیا کا فائدہ حاصل کر لیا اللہ اکبر قَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُوا غور و فکر کرنے والی قوم کے لئے ہم کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ یہ دنیا کی زندگی کو مطمئ نظر بنانا چھوڑو یہ صرف جیسے مسافر چند دن گزارتا ہے نا اور اس نے اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا ہوتا ہے بس اس طرح سے زندگی گزارو اس کو مقصد نہ بناو وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تمہیں اس سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جو اس سارے سفر کو تیہ کرنے کے بعد آپ کی نگاہ وہاں ہونی چاہیے اگر اس کو ٹارگٹ بنا لیے اس کو استعمال کریں لمحہ لمحہ قیمتی ہے ایک ایک نعمت اللہ کی عطا کیوی قیمتی ہے اس کو استعمال کریں لیکن اس کو ٹارگٹ نہ بنائیں ٹارگٹ وہاں نگاہ وہاں رکھیں اللہ اکبر وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ یہ مطاع الحیات الدنیا کی بجائے دار السلام پہ نگاہ رکھیں یہ سمجھایا جا رہا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ اس کی طرف بلاتا بھی ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ لے بھی جاتا ہے وَيَهْدِي اور لے جاتا ہے مَنْ يَشَعُوا جسے چاہتا ہے اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اس راستے کی طرف جو بہترین اور سیدھا راستہ ہے جس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں اس کی طرف اللہ لے بھی جاتا ہے جسے چاہتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے جسے چاہتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ کسی کو چاہتا ہے اور کسی کو نہیں چاہتا ہے نہیں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے ہمارا امتحان کر رہا ہے لہٰذا ہمارے امتحان کی بنیاد پر جو پاس ہوتے ہیں ان کو کھینچ کے وہاں لے جاتا ہے اور جو پاس نہیں بھی ہوتے بعض اوقات ان کو بھی لے جاتا ہے بعض اوقات ان کو بھی لے جاتا ہے کیوں؟ پھر وہ اپنا قانون عدل کی بجائے قانون رحمت اپلائی کر دیتا قانون عدل کے مطابق جو کامیاب ہے وہ تو کامیاب ہے اور جو قانون عدل کے مطابق ناکام ہے وہ بھی قانون رحمت کے تحت کامیاب ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے وَيَحْدِي مَنْ يَشَعُوا إِلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيم کچھ اسے چاہتا ہے لے جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی لے جائے لہذا اہدِ نصرات المستقیم کا معنی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ نہ سوچا کریں جب آپ اہدِ نصرات المستقیم پڑھتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں یہ نہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دکھایا تو ہوا اس نے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے چل کیونکہ اسی کی توفیق سے ہم نے جانا ہے اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا اس سے کہنا ہے اہدِ نصرات المستقیم سرات اللہذین انعمتا علیہم اللہ ان لوگوں کے رستے پر لے چل جن کے اوپر تیرا انام ہوا اب اللہ نے یہاں بھی فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةِ دیکھو تم اگر اچھا کرو گے نا تم نیکی کرو گے تو اللہ بدلے میں بھی تمہیں اچھے اچھی نعمتیں ہی دے گا اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ملے گا وَزِيَادَةِ لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو صرف اس نیکی کا بدلہ نہیں دیتا ساتھ ایڈیشنل بھی دیتا وَزِيَادَةِ تم نیکی کی طرف آؤ تو صحیح نیکی کرو تو صحیح لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا یہ قانون بتایا جا رہا وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا الْحَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ سیدھے رستے پر لے جاتا ہے کن کو لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا جو نیکی کریں جو ان کو لے کے جائے گا احسنو احسن یحسنو احسان نیکی کرنا عام مفہوم تو یہی ہے نیکی کرنا پھر احسنو میں جب آپ اس کو استلاحی احسان کی طرف لے جاتے ہیں جس کے بارے میں جبریلِ امین نے انسانی شکل میں آ کے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبرنی عن الاحسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیفنیشن یہ فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یا دیکھنے کا تصور قائم نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكُ تو یہ تو تصور قائم کرو نا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تو یقین ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے گویا جو ہمیں کہا جا رہا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا اور دوسری جگہ ہم پڑھائے وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ احسان کیا کرو نیکی کیا کرو نیکی میں آگے بڑھا کرو یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ بات میں نے وہاں بھی ارز کی تھی کہ احسان عام نیکی نہیں ہے احسان آگے سے آگے بڑھنے والی نیکی ہے احسنو بہتر سے بہتر کرتے جاؤ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا اس سے اگلی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ نیکی اچیف کر لیتا ہے پھر اس سے اگلی نیکی احسن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے تو یہ جو فرمایا اَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهَ کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے بندگی کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے اللہ کو دیکھا جانا تو ممکن نہیں نہیں ہے خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تُدْرِكُ الْأَبْسَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی اور جس کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھنے کا تصور پیدا کرتا گویا ہمیں کوئی ناممکن کے پیچھے لگایا گیا نا ناممکن کے پیچھے لگایا گیا کہ جناب تم اس کے پیچھے لگو لا تُدْرِكُ الْأَبْسَار تم دیکھ سکتے نہیں ہو لیکن نیکی یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو آگے سے آگے بڑھو اس کو کہہ لیں ان اچیویبل ٹارگٹ وہ منزل جو بظاہر ناممکن الحصول لگ رہی اس کے پیچھے لگایا ہے اس کے پیچھے اصل میں فلسفہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان آگے سے آگے بڑھتا رہے اگر اچیویبل ٹارگٹ ہوتا نا تو پھر یہ ہر وقت آگے بڑھتا رہے موسیقی